ایک نور چم کا حیلِ عرب جگ مگا گئے ایک نور چم کا حیلِ عرب جگ مگا گئے اللہ کے رسول مدینے میں آگئے اللہ کے رسول مدینے میں آگئے نکلا ہے چاد دھوم مچی آمنا کے گھر پڑھتے ہوئے درود فرشتے بھی آگئے ایک نور چم کا حیلِ عرب جگ مگا گئے حسرت ہے کب میں عرش کے سینے کو دیکھتا یارب کبھی گہر کے دفینے کو دیکھتا جنت کے لا جواب قرینے کو دیکھتا ایک بار زندگی میں مدینے کو دیکھتا سیمفونی ریکوڈنگ انڈیا پیش کرتے ہیں اترا ہے کون عرب کی زمیں پر موسیقی 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 کون اترا عرب کی زمیں پر کون اترا عرب کی زمیں پر ہر طرف نور چھانے لگا ہے کون اترا عرب کی زمیں پر کون اترا عرب کی زمیں پر اترا عرب نور چھانے لگا ہے کون اترا عرب کی زمیں پر موسیقی 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 کون اترا عرب کی زمیں پر کون اترا عرب کی زمیں پر ہر طرف نور چھانے لگا ہے کون اترا عرب کی زمیں پر کون اترا عرب کی زمیں پر کون اترا عرب کی زمیں پر زندگی مسکرانے لگی ہے زندگی مسکرانے لگی ہے گل گل شن میں آنے لگا ہے جنہی گل گل آنے لگا ہے گل گل شن میں آنے لگا ہے محمد خدا کے دلارِ نبی ہیں محمد خدای کے پیارِ نبی ہیں محمد ہے اول محمد ہے آخر خدای بنی ہے محمد کی خاطر محمد حقیقت میں نورِ خدا ہے محمد مراتب میں سب سے سیاہیں محمد وہی کملی بھالِ محمد محمد وہی بھولے بھالِ محمد وہی آمنا کے دلارِ محمد محمد حلیمہ کے پالِ محمد جنہیں سب فرشتوں نے سجدہ کیا ہے جنہیں شاپے حشر حق نے کہا ہے جنہیں لوگ کہتے ہیں شانِ الٰہی جنہیں کمکروں سے ملی ہے گواہی جنہوں نے کیا جنہوں نے کیا اون لیوں سے اشارہ پھلک پر ہوا چانت کا دل تو پارا جنہوں نے پتوں کو حرم سے نکالا جنہوں نے کیا دین کا بول بالا جو دنیا میں پیغامِ بر بن کے آئے جو انسانوں کے راہ بر بن کے آئے جو نبیوں کے سرور بھی سردار بھی ہیں جو ہم بے کسوں کے جو ہم بے سہاروں کے سردار بھی ہیں جو ہم بے سہاروں کے سردار بھی ہیں چھومتا ہے مسرس کعبہ چھومتا ہے مسرس کعبہ سج رہا ہے وہ عرش مولا سج رہا ہے وہ عرش مولا اپنے محبوب کو آج کوئی اپنے محبوب کو آج کوئی اپنے گھر میں بلانے لگا ہے اپنے محبوب کو آج کوئی اپنے گھر میں بلانے لگا ہے اپنے بہن کو کوئی اپنے گھر میں بلانے لگا ہے اپنے محبوب کو آج کوئی جنہیں دشت تایف میں پتھر ملے ہیں جنہوں نے دعاؤں کے بدلے ملے ہیں کہ پہے حکم رب جس نے ملنے کو پہے حکم رب جس نے مکے کو چھوڑا مگر زورے باطل مدینے سے توڑا جو ظلمت جہاں سے مٹانے کو آئے چراغِ ہدایت جلانے کو آئے فرشتوں کے جن کو سلام آ رہے ہیں جنہیں رب کے ہر دم پیام آ رہے ہیں یتیموں کے سردار دکھیوں کے والی جنہیں سب سے پیارا ہے ان کا سوالی وہی جو شہنشاہ ہر دوسرا ہے وہی جو قریبوں کا حاجت روا ہے وہی جس کے در پہ شہنشاہ آئے حقید قطع سجدوں کی دولت لٹائے وہ فخرِ عرب وہ شہنشاہِ علی وہ جو ابن آدم کے ہیں اکتوال انہی کے محبت میں دنیا بنی ہے انہی کا ہر ایک آس تانا انہی کا ہر ایک آشنا جنہ دیئے وہ جو نام محمد محمد نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے محمد نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے آ رہے ہیں بغارِ حراسے شم توحید قرآن لے کر شم توحید قرآن لے کر کافروں کا قبیلہ بودے ان پہ ایمان لانے لگا ہے کافروں کا قبیلہ بودے ان پہ ایمان لانے لگا ہے کافروں کا قبیلہ بودے ان پہ ایمان لانے لگا ہے موسیقی تمہارا دم کوئی بھرتا ہے سمندر روکتا ہے کس لیے اغیار بن کر کے میں عاشق ہوں محمد کا مجھے تیبہ میں جانے دے جگرنک چیر کر ڈالا لیلہ اے مدینہ نے نہ میں سمجھوں نہ تو سمجھے اگر سمجھے تو وہ سمجھے نہ کوئی دل کو ہمارے کلام بھاتا ہے نہ کوئی دل کو ہمارے کلام بھاتا ہے میری زبان پہ ہر دم یہ نام آتا ہے میری زبان پہ ہر دم یہ نام آتا ہے کہ موجزہ جس دھڑی وہ دکھائے موجزہ جس دھڑی وہ دکھائے موجزہ جس دھڑی وہ دکھائے بو جہل رہے گئے سر چھکائے بو جہل رہے گئے سر چھکائے موجودانس اس گھڑی بو دکھائے بو جہل رہے گئے سر چھکائے چاند تکڑے ہوا تو جمع چاند تکڑے ہوا تو جمع پیڑ بھی آج پانے لگا ہے چاند تکڑے ہوا تو جمع پیڑ بھی آج پارے لگائے وہ خجوروں کی پیاری چٹائی اور اس پر امانت نبی کی وہ خجوروں کی پیاری چٹائی اور اس پر امانت نبی کی اس نماز محبت پہ حافظ رشکہوروں کو آنے لگا ہے اس نماز محبت پہ حافظ رشکہوروں کو آنے لگا ہے اس نماز محبت پہ حافظ رشکہوروں کو آنے لگا ہے موسیقی کاری کملی کے صدقے میں آکا جانے کب وہ مہینہ ملے گا کاری کملی کے صدقے میں آکا جانے کب وہ مہینہ ملے گا کاری کملی کے صدقے میں آکا جانے کب وہ مہینہ ملے گا جس مہینے میں ارمہ مٹیں گے جس مہینے میں ارمہ مٹیں گے اور باغ مدینہ ملے گا جس مہینے میں ارمہ مٹیں گے اور باغ مدینہ ملے گا جس مہینے میں ارمہ مٹیں گے اور باغ مدینہ ملے گا موسیقی کملی کی فضیلت پاکر کاری کملی کی انایت پاکر ہم بھی تیبہ کی زیارت پاتے لوٹ کر پھر نہ کبھی گھر آتے رات اور دن در اود پڑتے ہم اور مٹ جاتے جگر کے سب غم کاری کملی کا در اشارہ ہو عرش پہ میرا بھی ستارہ ہو کاری کملی جو ہاتھ لگ جائے یہ مقدر بھی میرا جگ جائے عرش والے پیداں ہیں کملی پر کاری کملی کا مقدس منظر سورہ نور کی کرن کملی اور الہمد کا چمن کملی کاری کملی کو ولی بھی اوڑے کاری کملی کو فاطمہ چھومیں اور عثمہ غنی کی جان ہے یہ اور صدیق کا ایمان ہے یہ میرے سرکار کی نشانی ہے میرے سرکار کی نشانی ہے یہ حسن کی بڑی دیوانی ہے یہ حسن کی بڑی دیوانی ہے روز محشر میں تیری سایا چاہے اپنا ہو چاہے پر آیا گلشنِ خلد کا ہم سبوں کو ایک دلکش خدینہ ملے گا گلشنِ حسن کا ہم سبوں کو ایک دلکش خدینہ میرا کامی پکٹینہ ملے گا جانہ چکمہ جینا گلشن ڈینا گلشنِ حسن جب بھی کعبے کو یہ سلام کرے بعد اب جب بھی احترام کرے نہ کرتا ہے خدا بھی اس پر یہ یقیدت وہ ببا کی چادر رنگ کش رنگ ہے سہانہ ہے ایک اسوں کا یہ آفتانہ ہے سینہ تے شمعے نماز کو راہ تے شمعے نماز کو میرے آقا کی سادو کی کملی گلو رحمت کی تاؤ کی کملی آپ کا بے ضیعہ پرحت ہے رونق بغ میں رنگ عشرت ہے سب گمت کی جیسے چھالی ہے اس طرح سے یہ شانوالی ہے اس طرح سے یہ شانوالی ہے گرب گمت کا ہوتا نظارہ رنگ جو گم دور ہوتا ہمارا رنگ جو گم دور ہوتا ہمارا جو گئے ہیں در مصطفہ پر جو گئے ہیں در مصطفہ پر کی در مصطفہ پر رنگ جو گئے ہیں در جمہ لگو ہے در مصطفہ پر ایسے چھالی 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 16 جیسے پر آپ ہے در مصطفہ پر موسیقی موسیقی ایک دن خواب میں دیکھا موسیقی ایک دن خواب میں دیکھا مینے راسترکار کا سمجھا مینے ایک جنت میں تہل کر مینے باد اب اور سمجھل کر مینے ایک گلشن میں ہوا جب داخل نور بکھرائے کھا مہے کامل میں نے گلشن کا ایک کلاب لیا ہو بہو رنگیں آپ تابیا میں نے خوشبو کو جس گھڑی سنہا دل نہ مصرور میرا ہو پایا سامنے بھول چمیلی دیکھی نسترن اور وہ بیلی دیکھی نا تو بوے گلاب بہتر تھی وہ چمیلی بھی بڑی کم تر تھی آئے تنے میں حضور انور بولے اپنا وہ پسینہ دے کر دیکھو خوشبوے پسینہ میری چھوم جائے گی زندگی تیری میرے دل کو خوشی سے بھر ڈالا میرے دل کو خوشی سے بھر ڈالا میرے آقا نے مست کر ڈالا ساتھ لے کر ساتھ لے لو کرم کا سفینہ آجیو جاؤ جاؤ مدینہ ساتھ لے لو کرم کا سفینہ آجیو جاؤ جاؤ ڈالا ساتھ لے لو 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 کرم کا سفینہ آجیو جاؤ جاؤ مدینہ ساری خشبوں سے بڑھ کر وہاں پر شاہدین کا پسینہ ملے گا ساری خشبوں سے بڑھ کر وہاں پر شاہدین کا پسینہ ملے گا ساری خشبوں سے بڑھ کر وہاں پر دیکھ حافظ چل پیے چل کے جام شریعت دیکھ حافظ دیکھ حافظ ہے دل کی یہ حسرت چل پیے چل کے جام شریعت میں قدا ہے مدینہ وہاں پر روز وحدت کا مینہ ملے گا مینہ ملے گا مینہ ملے گا مینہ ملے گا کالی کاملی 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 جی موسیقی 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 ایک واقعہ کسی نے کیا اس طرح بیان ایک عورت آئی لڑکا لیے غوث کی یہاں کہنے لگی کہ غوث یہ لڑکا جو ہے میرا رکھتا ہے پیار واپسے بے حد یہ برمینا ہاں خوف نہ چھوڑتی ہوں میں اللہ کے لیے لے کر کے لڑکا آئی ہوں یا غوث لیے غوث الورا نے لڑکے کو عورت سے لے لیا لے کر کے اس کو پیدے غبادت میں رکھ دیا کچھ دن کے بعد آئی وہ عورت وہاں تکی دیکھا کہ لڑکا ہو گیا لاغر میرے اپی عورت گئی جو پاس میرے غوث پاکھیں دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں کھانا لیے ہوئے فرماؤ رہے تھے آپ تناول یہ وقت تھا کچھ جو کی روٹیاں تھی اور مرغی کا گوشت تھا عورت نے غوث پاکھ سے اتنا کیا سوال خود کھائیں گوشت روٹی میرے لڑکے کا یہ حال خود کھائیں گوشت روٹی میرے لڑکے کا یہ حال جو کی چپاکیاں ملے سوٹھی ہوئی اسے کہیے بھلا یہ قائدہ اچھا تو نہیں ہے سن کر کے غوث پاکھنے کی جمع ہٹیاں ہاتھ ان پہ پھیرا اور ہوئی جنگش زمان سن گئے ابن اللہ کہکے اس کو زندہ کر دیا ہو گئی مرغی کھڑی مکر بہی صدم مرحبا ہم بیزن اللہ کہکے اس کو زندہ کر دیا ہو گئی مرغی کھڑی اکر بہی صدم مرحبا مرغی نے برجستہ کہا لا الہ الا اللہ پھر اس کے بعد محمد نبی رسول اللہ پھر آپ نے عورت سے یہ فرمایا اس بھڑی جڑکا تمہارا ہوگا جب ایسا ہی واقعی اس وقت جو بھی کھائے اسے اتیار ہے اس وقت جو بھی کھائے اسے اتیار ہے اور اپنے کہا بوس مجھے اتبار ہے اور اپنے کہا بوس مجھے اتبار ہے کہ میں سو سو تم پہ واری عبدالقاد جلانی یا شان ہے تمہاری یا میں وہ بے سبحانی یا شان ہے تمہاری یا میں وہ بے سبحانی دھوڑے سے نہیں ملتا جہاں میں انتصانی 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 یار کی باتیں یار ہی جانے یار کی باتیں یار ہی جانے سب کا یار جدہ جدہ پیار تو سب ہی کرتے ہیں پر سب کا پیار جدہ جدہ یار کی باتیں یار ہی جانے سب کا یار جدہ جدہ پیار تو سب ہی کرتے ہیں پر سب کا پیار جدہ جدہ پیار تو سب ہی کرتے ہیں پر سب کا پیار جدہ جدہ پیار تو سب ہی کرتے ہیں ایک زاہید پارسا تھے بہنمی سال سامنے ہر دم عبادت کا خیال ایک دن وہ پڑ رہے تھے ایک کتاب اُلٹے جب تصدیر مندل کا وہ باب جس میں وہ یہ جملہ لکھا تھا سر بسر تب ملے مندل نہ ہو کر راہ بر یعنی مرشد چاہیے بے قیل و کال تاکہ بدلائے وہ راہ حق کا حال ان کو مرشد چاہیے بے قیل و کال ان کو مرشد اٹھتی ہوئی پھر جست جون دھونڈ ڈالے ہر طرف وہ بھو بھو یعنی مرشد چاہیے بے قیل و کال تاکہ بتائے وہ راہ حق کا حال کوئی مرشد ان کو ملتا ہی نہ تھا نامرادی بن گئی حق کی رضا پیر بھی چھوڑی ہاتھ اسے ہمت نہیں کر لیا دل میں اہدیے کے یقین یعنی پہلا شخص جو وقت سہر سوکے اٹھتے ہی مجھے آئے نظر اس کو ہی اپنا بنا لوں گا میں پیر اس کی زلفوں کا رہوں گا میں اسی سوکے اٹھے پارسا وقت سہر پڑ گئی چور پہ ہنگ کی نظر جو کہ چوری کر کے نکلا کھایا بھی پارسا نے پڑ کے یہ آواز دی چور بھاگا جب سناؤں کی صدا یہ بھی دوڑے پیچھے پیچھے تھے پکا آگے آگے چور پیچھے پارسا چور جنگل تک گئے جب پر ملا چور کی ہمت بدی ٹھہرا وہیں بھوچھا کہ شامت تو نہ آئی کہیں تب یہ فرمانی لگے اس چور سے یعنی کہ مطلب میرا کچھ اور ہے چور بولا کچھ رکھا میں گھر کو جا ورنہ کیا حاجت ہے تو چل دی بتا بولتا پھر چور یہ تو دیکھئے بولتا پھر پارسا یہ اس گھڑی آپ بن جائیں میرا مرشد ابھی چور بولا میں فقط کچھوں ہوں کیسے ایسا بار اپنے سر پھیلوں آر کی بات ہے یار ہی جانے سب کا یار جدا جدا یار تو سب ہی کرتے ہیں پر سب کا پیار جدا جدا کیا تو سب ہی کرتے ہیں پر سب کا پیار جدا جدا چور بولا میں فقط ایک چور ہوں کیسے ایسا بار اپنے سر پلوں میں قناہوں سے بھرا ہوں سر بسر منزل مرشد بہت ہے ماتبر بارسہ بولے کہ تم کیوں کچھ بھی ہو آج تم مجھ کو مرید اپنا کرو چور نے ناچار ہو کر یہ کہا حکم جو میں دھوئی سے لاؤ بجا بعد لو نیت نماز شکر کی پھر نہ توڑو اپنی نیت ہوں کبھی میں نہ جب تک یہ کہوں کہ توڑ دو تم نماز اپنی ادا کرتے رہو بارسہ بولے کہ بہتر ہے غلام پہلے مجھ کو تم بتا دو اپنا نام نام اپنا چور نے بتلا دیا اور نیت پادلے نے کو کہا حکم پاتے ہی لگے پڑھنے نہ ماغ چور بھاگا ہو کس پیری سے باغ آخر اشکو دن گیا پڑھتے نہ ماغ رات را پہنچی مگر آئے نہ باغ جب خدا میں دیکھا ایسا ماجرہ ایک پرشتے سے تب یہ پوراں کہا کیا گا کہ تب خدا کا حکم یہ اس دم ہوا جا تو جلدی پیر لاسانی گولا جا تو جلدی پیر لاسانی گولا حکم خالق سے چلے غوث الورا جا کے پہنچے آ جہاں وہ بارسہ بولے کہ اے شخص نیت توڑ دے غوثے چھلانی ہوں میں پہچان لے میں جہاں کے سارے پیروں کا ہوں پیر مجھ کو دنیا کہتی ہے روشن ضمیر پھر بھی ظاہد کی رہی نیت بنی پھر بھی ظاہد کی رہی نیت بنی ایک قدم پیچھے ہٹانا پت گئی دیکھ کر شان مرید باغا پا ہو گیا خوشوس گڑی رب بلولا یہ ادا اس پارسا کی بھا گئی جوش میں رحمت ادا کیا گئی تب ہوا یہ حکم لاؤ چور کو نور سے سینہ ابیس کا بھرو کر دو مالا مال اس کو نور سے تا کہ وہ اس شخص کا مرشد بنے ایک پل میں چور بن میں تھا ولی اس کی پھر کشریف ظاہد تک گئی بھولا کہ اے شخص نیت توڑ دے میں تیرا مرشد پھلا ہوں جان لے پارسا نے جب سنا مرشد کا نام پارسا نے جب سنا مرشد کا نام تب نہ مانے شکر کا پیرا سلام دو کر مرشد کے قدموں پر گرا اور خوش ہو کر یہ ہی کہنے لگا کہ یار کی باتیں یار ہی جانے اوہ تنیا والو یار کی باتیں یار ہی جانے سب کا یار جدا جدا پیار تو سب ہی کرتے ہیں پر سب کا پیار جدا جدا پیار تو سب ہی کرتے ہیں پر سب کا پیار جدا جدا پیار تو سب ہی کرتے ہیں پر سب کا پیار جدا جدا پیار تو سب ہی کرتے ہیں پر سب کا پیار جدا جدا پیار تو سب ہی کرتے ہیں پر سہرہ کے لال کی یہ عنایت ہے مومنوں حضرت حسین کی یہ کرامت ہے مومنوں حضرت حسین کی یہ کرامت ہے مومنوں تھا ایک یہودی عرب کی سرزمین پر حاصل تھا اسے بے شمار لال وہ گوہر ہر قرص کے نصیب تھی دنیا کی ہر خوشی پھر بھی کھٹک رہی تھی ایک اولاد کی کمی بیٹے کی عارضو تھی جگر میں بسی ہوئی لاکھوں چتن کے بعد بھی مشکل نہ ٹل سکی اتنے میں یاد آگئے تاماد مصطفیٰ حضرت علی کے در پہ بوا کر کھڑا ہوا پہنچا خوشی خوشی وہ علی فاطمہ کے گھر دینے لگا صدائیں محبت سے جھون کر مشکل کشا علی میری مشکل کو ٹا لیے رحمت کے پھول میری بھی جھولی میں ڈالیے ویران میرے محل کو آباد کیجئے اولاد کا سوال ہے اولاد دیجئے آیا ہوں یا علی میں سخاوت کے واسطے ہیں آپ بے قسوں کی یہ نایت کے باتے دھر میں علی تھے بند تھا اندر سے باب و در آواز سن کے بارہا خاموش تھے حیدر دروازہ نہ تو کھولا نہ سائل پہ کی نظر خاموش دھر میں تھے وہ یہی بات سوچ کر کیا دوں جواب یہ تو ہے اولاد کا سوال قدرت پہ تخل دوں میں نہیں میری یہ مجار خیرا ہوں خیرا ہوا یہودی نہ دروازہ جب کھلا دوبارہ پھر تو زور سے سائل نے دی صدا کیا صدا دی پر یاد میری سنیے ذرا پیار مرتضی کس پر ہسے کی دنیا میں خالی اگر گیا دروازہ علی مرتضی کا اب بھی بند تھا سائل کا مگر پھر بھی مقدر بلند تھا اتنے مکھیل کھوٹ کے جو آگئے حسین اتنے مکھیل کھوٹ کے جو آگئے حسین دروازے پہ سائل کو کھڑے پا گئے حسین فرمایا مذکرہ کے فاطمہ کے لان لے تم کون ہو کیا عرض ہے آئے ہو کسی یہ سائل نے کہا کب سے کھڑا ہوں میں باعدب ہے آپ کے تربار تک آنے کا یہ سبب اولاد کا سوال ہے اولاد دیجئے نا شاد زندگی کو میری شاد کی جئے نا شاد زندگی کو میری شاد کی جئے ہستے ہوئے حسین نے سائل سے یوں کہا جا تجھ کو نوازے گا اب اولاد سے خدا باہر علی جو آئے تو پوچھا حسین سے جنت کے پھول حضرت زہرہ کے چین سے خاموش تھا میں اور یہ ہمت تجھے ہوئی پیارے حسین کیسے یہ جرعت تجھے ہوئی خضرت کے معاملے میں دخل تم نے کیوں دیا شاہِ امم کے پیارے نوازے نے یوں کہا سرکار دو جہاں میرے نانا ہے با خدا کیا آپ کے بھی نانا کا تھا ایسا مرتبہ خادونِ خلد میری والدہ کا ہے خطاب کیا آپ بھی کیا آپ کی بھی والدہ اس طرح ہیں جناب والد ہیں آپ میرے ہیں مشکل کشا لقب والد ہیں ایسا آپ کے بتلائیے دعا میں بھی خدا پاک پہ قربان ہوں بدر ہوتی ہے میری بات بھی واللہ حفر رضر بھولے علی کے تُو ہے جگر گوشہِ رسول اللہ کو کیسے نہ ہو تیری دعا قبول کچھ دن میں یہودی کا جگر شاد ہو گیا دیکھا سب ان صاحبِ اولاد ہو گیا آیا علی کے در پہ یہودی بے اختیار دل سے حسینِ پاک پہ وہ ہو گیا نسار کہ حافظ یہودی صاحبِ قرآن ہو گیا یعنی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا یعنی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا یعنی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا